ایک عظیم غازی اور ایک عظیم عاشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم محافظِ عقیدہِ ختمِ نبوت محترم غازی محمد زین علی شہید خدس السر العزیز کو خراجِ تحسین پیش کرنے کے لئے اور ان کی روح کو عیسیٰ علیہ سواب کرنے کے لئے حاضر ہیں میری دعا ہے خلقِ کائنات جلال جلالو غازی محمد زین علی شہید رحمت اللہ علیہ کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے اور اس جگہ کو ہمیشہ کے لئے عقیدہِ ختمِ نبوت کا ایک قلعہ بنائے عقیدہِ ختمِ نبوت پورے دین کی حفاظت کے لئے قلعہ کا کام کرتا ہے نماز، روزہ، حج، زکاة یہ پورا دین تب محفوظ ہے جب عقیدہِ ختمِ نبوت محفوظ ہے تو عقیدہِ ختمِ نبوت کا جو محافظ ہے وہ پورے دین کا محافظ ہے چودہ سدیوں میں عربِ ذوالجلال نے اس امت کو یہ شرف بخشا ہے کہ اس امت کے نوجوانوں نے بزرگوں نے، بچوں نے یہاں تک کہ خواتینِ اسلام نے ناموسِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیرا دیا ہے اور عقیدہِ ختمِ نبوت کے تحفظ کا حق ادا کیا ہے یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں اللہ جن کو اس کام کے لیے منتخب فرماتا ہے اور یہ منصب جب کسی کو ملتا ہے تو وہ چند لمحوں میں صدیوں کے فاصلہ تیہ کر جاتا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ غازی منتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ انہوں نے جب تک وہ محض ایک کانسٹیبل تھے صرف اپنے خاندان کے وہ پیارے تھے لیکن جب انہوں نے ایک گستاخ کو واصل جہنم کیا اور نموسِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیرا دیا وہ بندہ جو پہلے صرف خاندان کا پیارہ تھا پھر پورے جہان کی آنکھ کا تارہ بن گیا یعنی یہ جو پہلی صدیوں کی تاریخ ہم سے اوجل ہے وہ تو اوجل ہے یہ ہمارے سامنے کی بات ہے کہ کیسے اس کام میں جو نکلتا ہے اس کو اللہ کتنا نوازتا ہے کتنی اس کو محبوبیت اتا کرتا ہے کتنی اس کو مقبولیت اتا کرتا ہے اس گاؤں کی یہ خوشنصیبی ہے کہ ان کا ایک بندہ اس عشق کے قبیلے کا فرد بن گیا ہے جس قبیلے میں کئی غازی علم الدین شہید نظر آتے ہیں اور کئی غازی ممتاز حسین قادری شہید نظر آتے ہیں آج دارِ خط میں نبو پر زندہ آتی صاحبہ آج دارِ خط میں نبو پر زندہ آتی صاحبہ آج دارِ خط میں محصوبیہ زندہ آتی صاحبہ امریکہ کے پاس جس چیز کا علاج نہیں وہ یہی جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ٹیکنالوجی کا جواب تو اس کے پاس موجود ہے مگر ہماری آئیڈیالوجی کا جواب اس کے پاس موجود نہیں وہ وہ سکتا ہے ہمارے ریڈار سسٹم کو جام کر دے ہمارے جو جہاز ہیں توپے ہیں ان کو کسی طرح اپنے کنٹرول میں کر لے مگر کسی دیعات میں کسی سادہ سی ماں کی گود میں پھلنے بھالے زین علی کو کنٹرول نہیں کر سکتا یہ مسلمان ماں کے ہاں جو اس طرح کے بچے جنم لیتے ہیں یہ پاور ہیں اور ان کا کوئی توڑ نہ آج کسی حکومت کے پاس ہے نہ کل کسی حکومت کے پاس ہے امریکہ جیسی کروڑوں حکومتیں اس جذبہ کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں کیونکہ یہ جذبہ دربارے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے اور رب ذو الجلال اپنے پسندیدہ لوگوں کو عطا کرتا ہے آپ نے ابھی اس موقع پر اپنے اس شہید بھائی کے لحاظ سے جو لوگوں کے جذبات دیکھے جنازے میں باد میں جیلم میں اس کے لحاظ سے آپ آیتِ قرآن کے مفہوم میں غور کرے اللہ تعالیٰ فرماتا انہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعلوا لہم الرحمن ودہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اللہ ان کی محبت دلوں میں پیدا فرما دے گا اب یہی بچہ جب تک وہ تاجدارِ ختمِ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد زندہ باد زندہ باد کا دیوانہ نہیں تھا عام کام کاج کرتا تھا اس وقت دنیا میں اس کی اتنے شہدائی نہیں تھے اور پھر اسی نعرے کی پاداش میں جب اس کو شہید کر دیا گیا تو آج اگر یہ سروے کرنا ہو کہ یہ جو عمل تھا اس شخص کا یہ کیسا عمل تھا اور کتنا عظیم عمل تھا تو قرآن کہتا ہے کہ اس کے بعد جو لوگوں کے دلوں میں اس کا پیار پیدا ہوا ہے اس پیار کا سروے کرو اگر لاکھوں لوگ اس سے پیار کرنا شروع ہو گئے ہیں صرف اس کام کے بعد تو قرآن کہتا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے جو ایسے کام کرتا ہے اللہ اس کی محبت دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے اور اس میں جن لوگوں کے دلوں میں وہ محبت پیدا ہو جائے انہیں اس چیز پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کے دلوں کے اندر عرش سے اترا ہوا توفہ موجود ہے اور اللہ ایسا توفہ مقدس جگہ پہ رکھتا ہے عام سینے بنجر سینے ناکس سینے اس کے آہل نہیں کہ اللہ کا عرش سے اترا ہوا توفہ وہاں رکھا جائے تو خالقِ کائنات جللہ جلالہو جو دلوں کے اندر محبت پیدا کرتا ہے تو اس کے لئے بھی سینے منتخب کرتا ہے تو وہ زین علی شہید تو سرفراز ہو ہی گیا ہے یہ جتنے تعلق والے ہیں یا اس مشن پر اس کا ساتھ دے رہے ہیں یا اس کاز پر موجود ہیں یقیناً یہ لوگ بھی پسندیدہ لوگ ہیں کہ ربِ ذوالجلال اہرے غیرے کو ایسے بندوں کی محبت نہیں دیتا اپنے پسندیدہ لوگوں کو ایسے بندوں کی محبت اتا کرتا ہے اور اس میں یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے یعنی یہ جو آپ کا دیکھا ہوا جہان ہے اس کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ دوسری طرف مثلا مختلف شیاسی پارٹیاں لوگ ہیں ان کے ووٹر نعرے لگاتے ہیں اپنے ریڈروں کے تو وہاں کوئی نہ کوئی لالچ ہوتا ہے کہ یہ بن گیا تو مجھے کوئی سیٹ لے کر دے دے گا مجھے برتی کرائے گا کوئی جاب مل جائے گا یا کوئی آٹا لے کر دے گا کوئی تھوڑا بہت وہاں جب کسی کا نعرہ لگتا ہے تو لالچ کی بنیاد پر لگتا ہے اور یہاں آپ اور ہزاروں دیگر اور لاکھوں لوگ جو زین علی شہید کا نعرہ لگا رہے ہیں ان سب کو پتا ہے کہ وہ ہمیں یہ ظاہری آٹا وغیرہ کچھ نہیں دے سکتا لیکن اس لالچ کے بغیر سارے نعرہ لگا رہے ہیں تو یہ وہ فضل ہے جو اللہ خاص بندوں پر کرتا ہے اور سب و نبیان ہاتھ دو اور سب و نبیان ہاتھ دو اور سب و نبیان ہاتھ دو یہ وہ حقائق ہیں جو مٹ نہیں سکتے زمانے سے جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا یعنی دوسری طرف جو ہے وہ جس جہت میں بھی کوئی کسی کا ساتھ دے رہا ہے نام لے رہا ہے اس کا اشتہار چھاپ رہا ہے نعرہ لگا رہا ہے اس میں اور کچھ مقاصد ہیں مگر یہ جو ناموس مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیرو ہے یہ جو پیردار ہیں شان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور عقیدہ ختم نبوت کے ان کا جو نام لیتا ہے اسے ملے گا بہت کچھ مگر اس کو یہ دنیا کا کوئی لالچ نہیں اسے دنیا کا خالق نوازنے والا ہے اور یہ محبت رب زلجلال اپنے پسندیدہ بندوں کو عطا کرتا ہے اور یہ اللہ کا قانون ہے یہ ہمارے آئیمہ نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ یہ جو آہت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ یہ ڈائریکٹ تو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں اور وَلَلَّا خِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْعُولَى ہر بعد والی گھڑی میں پہلے سے اللہ اعوض اعجتا فرمائے گی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کر کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کو رب زلجلال وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ کے کوٹے سے حصہ عطا کرتا ہے یہ وہ ہیں جو غازیان اسلام یہ وہ ہیں جو اس طرح سردھڑ کی بازی لگا جاتے ہیں یہ وہ ہیں جو غازی ممتعہ حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ یعنی جو بھی ناموس مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے آپ کو مٹا دیتے ہیں رب ان کو مٹنے نہیں دیتا اللہ ان کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ سے رونک دیتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ سے ان کو فیض ملتا ہے یعنی صدیاں گدر جاتی ہیں ان کا نام نہیں مٹتا اور دوسری طرف اِنَّا شَانِيَا كَهُوَا لَبْدَرْ وہ آہت تو مقدس ہے مگر وہ ہے دشمنانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو دو بھی دوسری طرف آ جاتا ہے وہ ابتر ہو جاتا ہے ان کی نسلیں ماری جاتی ہیں ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے وہ کتنی بڑی بادشاہتوں والے ہوں کتنے بڑے ان کے سلسلے ہوں وہ دیکھتے دیکھتے اس قدر نامراد ہو جاتے ہیں خستحال ہو جاتے ہیں اور لوگوں کی غیز و غزب اور نفرت کا نشانہ بن جاتے ہیں کیونکہ انہیں انہا شانیہ کا ہوا لبتر جو فرمانِ خداوندی ہے وہ روزانہ ان پہ نحصت کا ملبا گراتی ہے اور روزانہ ان کی تظلیل کے لیے وہ آیت جو ہے وہ بندوبست کرتی ہے آپ کے سامنے اس ماحول میں اب یہ دونوں نشانیاں موجود ہیں جنہیں رب زلجلال نے ورفانہ لکذکرک سے فیض دیا ہے انشاءاللہ صدیوں تک یہ تاریخ میں روشن ستارے کی طرح چمکتے رہیں گے اور دوسری طرف جو بظاہر آپ نے آپ کو نواب سمجھے چودری سمجھے وڑیرے سمجھے جو کچھ بھی سمجھے اس کے بعد ان کی خستحالی خستحالی ہے اور وہ جو انہا شانیا کا ہوا لبتر کی وجہ سے دشمنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غیض و غضب آتا ہے اس کا ان کو دنیا میں بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور اقبا میں بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ بھی آپ حضرات کے لیے خوشبختی ہے کہ جب ظاہری اسباب میں کسی گاؤں کا کوئی بڑا افسر لگ جاتا ہے تو ساتھ والے کہتے ہیں کہ ہمارا کلاس فیلو تھا ہمارے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتا تھا ہم اکٹے کھیلتے تھے اور اب وہ وزیر بن گیا ہے تو ہمارے کام کروائے گا تو یہ وزیر وغیرہ تو چھوٹے چھوٹے ہیں تمہارا ساتھی بہت بڑے منصف پہ پہنچ گیا جس کے ساتھ مل کے تم تاجدار ختم نبوہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگاتے تھے جس کے ساتھ مل کے تم ترابی پڑھتے تھے نماز پڑھتے تھے محفل میں جاتے تھے وہ تمہارے ایریے کا تمہارے گاؤں کا ایسا منتخب ہوا کہ بہت بڑی سیٹ پہ جہاں لاکھوں کروڑوں میں کوئی پہنچتا ہے حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن جس وقت اہل جنت کی صفحے بن جائیں گی اور جنت کی طرف داخلہ بالکل ان کا قریب ہوگا اور دوسری طرف جو ہے وہ کچھ لوگ عقیدے کی بنیاد پہ نہیں ویسے عمل کی کوتاہی کی وجہ سے ان کے جہنمی ہونے کا اعلان کر دیا جائے گا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کا فلان فلان غلطی ہے جرم ہے ان کو جہنم بھیجا جائے تو وہ جو لائن اہل جنت کی ہے ان میں سے کچھ لوگ بول پڑیں گے یا اللہ یہ جن کو جہنم والی لین میں کڑا ہے کیا ان میں سے کچھ وہ ہیں جو میرے ساتھ ہی نماز پڑھتے تھے کچھ وہ ہیں جو میرے ساتھ روزہ رکھتے تھے ہم اکٹے رہتے تھے اب میں جنت چلا جاؤں یہ جہنم جائے یہ کیسے ہوگا تو رب زلجلال فرمائے گا جن جنے پہچانتے ہیں ان کو بھی تم ساتھ جنت لے جائے یہ بقاعدہ سیاستہ کی عدید شریف ہے ہاں شرط یہ ہے کہ پیشلے جو ہیں اسی رستے پہ گامزن رہے ہیں جو رستہ اس غازی اور شہید کا رستہ ہے اور اس پہ پکے رہیں تو یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے رب زلجلال امت مسلمہ کے ہر جوان کو یہ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ بزرگوں سے باتیں سنیں باقی جو معاملات جس طرح کی بھی ہماری جہاں بھی ضرورت ہوگی ہم اللہ کے فضل سے حاضر ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اور انہیں جن لوگوں نے یہ ظلیل کمینی حرکت کی ہے انہیں کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے اور آخری جو ہے انتقام اور انجام اور کیفر کردار اس تک پہنچانے کے لیے اپنا پورا کردار اڑی چوٹی کا زور لگانا چاہیے اللہ تعالی انشاءاللہ فتح عطا فرمائے گا